گھر والوں سے چھپ کر نکاح کرنا نکاح پر نکاح کرنا ہائے 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 میری دوست ایک لڑکے کو پسند کرتی ہے لڑکا بھی اسے پسند کرتا ہے شکر ہے گھر میں بھی بتا چکے ہیں الحمدللہ گھر والے بھی رشتے سے راضی ہیں سبحان اللہ کتنے خوش قسمت لوگ لڑکا بھی لڑکی کو پسند لڑکی بھی لڑکا کو پسند گھر میں بتا بھی دیا گھر والے راضی بھی ہیں وہ رہ گیا گیا آگے مسئلہ ہے لیکن لڑکی والوں نے کہا ہے کہ لڑکا جب تک سیٹل نہیں ہو جاتا تب تک نکاح نہیں کر سکتے تو سیم آپ کا قصہ معلوم ہو رہا ہے یہ ہمارا جو کیمرہ مین ہے اس کے بھی یہی کیس چل رہا ہے لڑکا اور لڑکی چاہتے ہیں کہ چھپ کر نکاح کر لیں تاکہ کسی گناہ میں نہ پڑے کیونکہ ان کی بات چلتی رہتی ہے کیا ایسا کرنا جائز ہے نیز اگر نکاح کر لیا تو کیا بعد میں گھر والوں کے سامنے دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں نکاح تو ہو جائے گا بعد میں گھر والوں کو دکھانے کے لیے دوبارہ بھی نکاح ہو سکتا ہے لیکن میں مشورہ نہیں دیتا شریح لحاظ سے تو جائز ہے لیکن مشورہ میں نہیں دیتا کیونکہ بعض دفعہ لڑکا لڑکی چھپ کے نکاح کر لیتے ہیں بعد میں کوئی ایسے آئیب سامنے آتا ہے لڑکا کا لڑکے کا ایسے کیسز میرے پاس آ چکے ہیں کہ ایک لڑکا لڑکی نے چھپ کے نکاح کر لیا بعد میں دونوں کے والدین کا موڈ آف بدل گیا انہوں نے کہا نہیں ہم نے یہاں نہیں کرنی کوئی بات سامنے آ گئی اب انہیں پتہ ہی نہیں ہے دونوں کم بغت چھپ کے نکاح کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں ریلیشن بھی ہو چکا ہے لڑکی کماری بھی نہیں رہی ہے اب وہ لڑکی گھبرائی بھی ہوتی ہے کہ میں اس سے دیورس لوں گی اور وہ دیورس دینی رہا ہوتا دس قسم کے ٹینچنیں کھڑی ہو جاتی ہیں تو اس لیے مشورہ یہ ہے کہ ایسا کام نہ کریں اور رہا یہ مسئلہ کہ بات چیت کر رہے ہیں ناجائز باتیں ہو رہی ہیں ابھی رشتہ ہے نہیں اور غیرہ گپیں لگی رہتی ہیں فون پہ پھر تو اس کا حل یہ کہ نہ کریں باتیں تو خیر یعنی میں حلال و حرام یا جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا میں مشورہ دے رہا ہوں مشورہ یہ ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں اس کے فائدے کم ہیں مشورے کی حد تک یہ بات ہے